سرمے اور جھمکے کے لیے مشہور بریلی میں منتریوں کی بھی لمبی فیرست ہے ایک اور منتری لکھنو سے لوٹنے کے بعد لاو لشکر کے ساتھ اپنے آواز پہنچ گئے ہیں عذاب دا لیڈر ہندی کے لیے وسیم اختر بریلی لکھنو اور دنلی جو دیش اور پردیش کی راجحانی ہیں اس کے ٹھیک بیچ میں استحت ہے اگر ہم اس شہر کی بات کریں تو کئی خاصیتیں ہیں اس کی چاہے وہ جھمکا ہو بریلی کا یا پھر سرمہ ہو یا درگہ علیہ حضرت ہو یا پھر اسے ناتھ نگری کے طور پر پہچانا جاتا ہے لیکن اگر ہم منتریوں کی بات کریں پردیش میں یا پھر کینڈر میں تو دونوں ہی جگہ سرکاروں میں سانسد اور ویدھائک جو منتری بنے ہیں ان کی ایک لمبی لسٹ ہے ہم کینڈر کی بات کریں تو کینڈر میں بھی اور پردیش کی بات کریں تو پردیش میں بھی کموں میں جب جب سرکاروں کا گھٹن ہوا ہے بریلی سے ایک یا دو منتری ہمیشہ ہی سرکاروں میں شامل رہے ہیں ایک بار پھر سے شہر ویدھائک ارون کمار کو منتری پت سے نوازہ گیا ہے ارون کمار تین بار سے ویدھائک ہیں اور پیشے سے وہ ڈاکٹر ہیں فیزیشین ہیں لمبے وقت سے وہ راجنیتی میں ہیں حالانکہ ان کی شروعات دوسری پارٹیوں سے ہوئی لیکن اب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا حصہ ہیں کیندر اور پردیش سرکار کی منتریوں کی بات کریں تو ان کی باقاعدہ کوئی لسٹ بریلی میں موجود نہیں ہے لیکن پرانے راجنیتگیوں سے بات کر کے جو ہم نے سوچی بنائی ہے اس میں بہت سے نام ایسے ہیں جن سے بہت سے لوگ واقع بھی نہیں ہیں بریلی کی ایک خاصیت یہ ہے سب سے بڑی کہ جب یہاں ویدھان سبا کا پہلا چنا ہوا تو یہاں سے جیتنے والے گووین بلپن پردیش کے مکہ منتری بن چکے ہیں اگر ہم کیندر سرکار میں منتری بننے والے سانسدوں کی بات کریں بریلی کے تو اس میں ستیس چند رام مورتی سنتوج گنگوار مینکا گاندھی کا نام ہے مکہ منتری کی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بھلے ہی گووین بلپن بریلی کے رہنے والے نہیں تھے لیکن انہوں نے بریلی آ کر چناو لڑا تھا اور وہ چناو جیتنے کے بعد مکہ منتری بنائے گئے تھے اگر ہم پردیش سرکار کے منتریوں کی بات کریں تو دھرمدرت وید چیترام گنگوار ستے پرکاش اگروال نول کشور شرمہ رفیق احمد خان چیترام گنگوار دربالی لال شرمہ رام سنگھ خنہ داکٹر دنیج جوری پرمین سنگھ ایرن راجے شگروال دھرم پال سنگھ بہرن لال موریے بھگوستران گنگوار دھرمین کشیب ویر پال سنگھ یادو تاور رحمان شہدیل اسلام چھتر پال سنگھ گنگوار اور اب داکٹر ارون کمار بیچ بیچ میں کچھ موقع ایسے بھی آئے ہیں کہ جب شکشہ سے جوڑی ہستیوں اور پولیٹیکل لوگوں کو نگم دے کر راجے منتری کا درجہ دیا گیا ہے دا لیڈر ہندی کو یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ ایک بار بریلی سے پروٹم سپیکر بھی بنائے گئے تھے ان کا نام تھا جگدیش سرن اگروال منتری بننے کے بعد ڈاکٹر ارون کمار پہلی بار بریلی لوٹے تھے لکھناو سے ان کا ریلوے سٹیشن سے لے کر شہر میں جگہ جگہ اور گھر پہنچنے پر لوڈدار سواگت ہوا ہے اگر ہم ڈاکٹر ارون کمار کی بات کریں تو انہیں سواتمتر پربار ملا ہے اور انہیں پورٹ فولیو ون پریونر جنتو ادھیان اور جلوائیو پریورتن کا ملا ہے حالانکہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ انہیں سواست منترالہ مل سکتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اب سے پہلے جو قائد سماج سے منتری بنائے گئے تھے دنے جوری ان کے پاس چکستہ یوں سواستے بھی بھاگ ہی تھا بہرحال ڈاکٹر ارون کمار کی اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے ابھی تک وہ ودھائک تھے اب انہیں منتری بھی بنا دیا گیا ہے اب ان سے امید رہے گی کہ وہ شہر کو جو شہر سے وہ تین بار لگتار جیت رہے ہیں اس کو کس طرح سے بدلیں اس کا کیسے بکاس کریں اب لوگوں کی امیدیں ان سے بڑھ گئی ہیں موسیقی